ڈلی انسیار میں جان لیوہ پردوشن کا آپ پر اثر اور آپ کی سانسوں کے گنہگاروں کی بات آگے کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ڈلی اور اس کے آس پاس ہوا میں کتنے خطرناک استر پر پردوشن رہا اور ڈلی ہی نہیں یو پی کے کئی دوسرے شہروں میں بھی پردوشن کی حالت بہت خراب استر پر رہی صبح سے شام تک زہریلی ہوا کی چادر میں لپٹی رہی ڈلی اس وقت میں انڈیا گیٹ کے سامنے ہوں انڈیا گیٹ بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا لوگوں کو راحت ملے گی لیکن نجارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم گازی آباد اور ڈلی کے بارڈر پر ہیں آج بھی رازدھانی ڈلی کے اندر پردوشن کا جو اسطر ہے وہ کافی خطنناک جو ماترہ ہے اس میں پہنچ چکا ہے پورپ سے پششیم اور اتر سے دکشن تک ڈلی کی ہوا میں پہلا دکھا زہر رویوار کی صبح جب ڈلی انسی آر کے لوگ اٹھے تو ہوا میں پردوشن کا اسطر کھا تک ہو چکا تھا انڈیا گیٹ پر دیش بھر سے پہنچے سیلانی ڈلی کی حالت دیکھ کر مایوز تھے ڈلی کے پردوشن میں پنجاب ہریانا کی جلتی پرالی کا بڑا یوگدان ہے پنجاب سے آئے سیلانیوں کو اب اس کا اندازہ ہوا دن بھر نیوز نیشن کے سمباد آتا دلی کے الگلہ کونوں سے پردوشن کے آنکڑوں کا حال آپ کو بتاتے رہے اور تھوڑی دیر پہلے تک پردوشن کا یہ خطرناک اسطر برقرار تھا اگر ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے بتائیں یا پھر یہ بتائیں کہ آخر موصف ویبھاگ اسے کس طرح سے دیکھتا ہے جب آپ ڈلی پر دیکھیں گے تو سیویر سیچویشن یہاں پر ہے اگر ہم ڈلی کے کچھ اور پرمک علاقوں کی بات کریں جہاں پر استطیب بیان ہوتی ہے جہاں سے اگر ریپورٹ کئی جائے تو اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ ہم آپ کو پرمک جگہ بتا رہے ہیں جس میں اگر ہم چاندنی چوک جو سینٹرل ڈلی کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے اگر ہم ادھر کی استطیب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں پی ایم ٹین کی جو اس کا انڈیکس ہے وہ چار سو دو ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائف کا لیول چار سو ستتر ہے یعنی کہ ساٹھ اور سو سے کئی گنا زیادہ اسی طرح سے اگر ہم ائرپورٹ کی بات کریں وہ سات سو ہے یعنی کہ کئی گنا زیادہ یہاں پر ہے پی ایم ٹو پائنٹ فائف کی جو استطیب ہے وہ سات سے وہ تریسٹ یہاں کا لیول ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں دلی سے سٹے ہوئے علاقوں کی یعنی کہ اگر ہم نویڈا کی طرف آئیں گے تو نویڈا کی بھی آپ استطیب دیکھیں یہ جو پورا آپ کو ائر کوالیٹی سٹیٹس ہے یہ بتاتا ہے کہ پی ایم ٹین کی اگر ابھی کی استطیب دیکھی جائے تو چھ سو نبے یعنی کہ اسے بھی سیویر سٹویشن مانی جا سکتی ہے اور پی ایم ٹو پائنٹ فائنٹ فائنٹ اس کا لیول نویڈا میں سات سو بیس اس کا لیول یہاں پر دیکھا گیا ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر جس طرح سے پولیوشن بڑھا ہے ہر طرف نظر آتا ہے اگر ہم یہاپورٹ کی کرے تو کئی فلائٹس پر اس کا سیدھا سیدھا پربھاو ہے میٹرو کی بھی رفتار ایک طرح سے تھمسی گئی ہے بہت دھیمی گتی میں میٹرو نظر آتی ہے اور سڑکوں پر بھی ویزیبلیٹی بے حد کم ہے حالکہ موسم ویباق کے انومانوں کی مانی جائے تو آنے والے دنوں میں بہت کھاتا کے سطر تک یہ پردوشن تھوڑا کم تو ہوگا لیکن اس سے پوری طرح نجات ملنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آنومانوں میں یہ صاحب بتایا جا رہا ہے کہ تین نومبر کو پردوشن کا جو سطر ساڑے چھے سو کے آس پاس رہا ہے وہ راڈ ڈھلنے کے ساتھ ہی کم ہوتا جائے گا اور چار نومبر کو پردوشن کے سطر میں تقریباً آدھی کمی آ سکتی ہے لیکن یہ قدرت پر نربھر ہے کہ کب ہوا چلے کب باریشو کب نمی گھٹے اور کب پردوشن تھمیں اگر آپ کو دلی انسی آر کے زہریلے چیمبر سے کچھ سبک مل رہا ہو تو یہ سیکھ لینی ہوگی کہ بغیر جن بھاگیداری کے پولیوشن جیسی سمسیا کا نپتارہ سمبھاؤ نہیں ہے ٹیم نیوز نیشن